پی ایس ایل تاکرا پی ایس ایل تاکرا پی ایس ایل تاکرا اسلام علیکم ویورز پی ایس ایل تاکرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر خان سب سے پہلے پی ایس ایل کے آج کے دو پڑے ہی ایمپورٹنٹ میچز پہ بات آج بات ہوگی پشاور زرمی اور ملتان سلطان آمنے سامنے ہیں اور کوئٹا گلیٹرز کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کراچی کنگ سے اس سے پہلے کہ ہم ان میچز پہ بات کریں سب سے پہلے آج ہمارا سٹوڈیو جو ہے وہ مہمانوں سے بھرا ہوا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں سینئر سپورٹس اینلیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرناشنل کرکٹر جناب ساجد خان صاحب ساجد صاحب آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان انڈر نائن ٹیم کے کیپٹنل رہ چکے ہیں پاکستان ای ٹیم کے کیپٹنل رہ چکے ہیں فرس کلاس کرکٹ میں بڑا نام جناب عظیم گھومن اور آج ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی عالی جسے کہتے ہیں فرس کلاس کرکٹر جناب سیف خان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے سپورٹس کارسپونڈنٹس جو آج ٹیشٹ پہن کر نہیں آئے ہیں اور بہت خوش ہیں لاہور کی پروپومنس پہ جناب شاروک شاہ صاحب تو جناب سب کو آپ کو ویلکم پہلے سب سے اہم سوال ساجد بھائی سوال یہ ہے کہ آج پشاور ظلمی اور ونطان سلطان کا آمنہ سامنا ہے کیا کہتے ہیں اس میچ کے بارے میں دیکھیں بہت امپورٹن میچ ہے اور دونوں ٹیووں کے لیے ضروری ہوگا ہے آج کیا میچ جتنا اور جس طرح پشاور کی کارگردی ہے اور ملطان کی مایوس خون کارگردی ہے جس طرح کی ملطان کی ٹیم تھی لگ رہا تھا بہت بہتر کارگردی دکھائے گی عرفان کی یا شاہد کی بات کیوں شوئے ملک کی بات کیوں اس طرح کی کارگردی نہیں دکھا سکے جس طرح کی دکھانا چاہیتی مگر یہاں پر ان کو پلے کرنا پڑے گا جتنی مہنگی ٹیم لی ہے ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے بہترین کارگردی ہے شوئے ملک جو کافی عرصے سے شورٹ فارنہ دنیا لکھ میں کھیلے اور شورت بھی حاصل ہے بہت بڑے ذاتی ہوگے اور ملطان آج کا میچ نہیں جیتے گی مگر پشاور کی ٹیم بہت جہل ہے اگر یہاں پر وہاپ کا ذکر نہ کروں حسن علی نے جو بارہ وکٹیر لے چکے اب تک بہت تیلنٹیٹ آل انڈر ہے اور بہت ہی شاندار جو پچھلے میچ میں آپ کو میں نے ایک بات کی تو شاید آپ اتفاق کریں گے بابا رازم سینچری بھی بنا سکتا اور زیرو بھی بنا سکتا اس سے زیرو بنائیں اور کیسا رن آؤٹ ہوتے ہیں یہ وہ پلئر ہوتے ہیں جس پر ٹیم ڈیبینڈ کرتی ہے وہ میچ کے ہیرو بھی بن سکتے حیرت بھائی آپ کے پاس آتے ہیں بات یہ ہے عظیم ملتان سلطان ڈاؤن انڈر صحیح پرفارم نہیں کر پا رہی ہے ملتان سلطان میں اگر دیکھا جائے تو بڑے نام ہیں ملتان شریب جو ہے محمد شریب ملک اور شاہد آفریدی لیکن وہ پرفارمس نہیں آ رہی ہے لیکن پشور زلمی بہتر پرفارم کر رہی ہے کیا سمجھتے ہیں جو بھی ایک ٹیم میچ ہارے گی they are gonna struggle to make it top 4 فرشور ان کو تھوڑا سا آگے جا کے جہاں تک ملتان سلطان کی بات ہے تھوڑی سی انجریز بھی ہوئے ہیں ان کے سب سے اچھی امرجنگ کٹیگری علی شفیق تھے جتنی بھی ٹیمیں دیکھیں اس میں وہ ہنار دیکھے پہلے میچ میں من او دے میچ بھی ہوئے انفورشنیٹلی ون فٹ ہو گئے پھر پچھلا میچ شاہد بھائی بھی نہیں کھیلے اس سے وہ کافی سٹرگل کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے ملتان سلطان کا مین سٹرگل جو وہ کر رہے ہیں جبکہ ان کی بولنگ آن دے پیپر اگر آپ دیکھیں کافی سٹرونگ دیکھتی ہے سپنر کی صورت میں نمان بھی ہے ان کے پاس شاید افریدی ہے فاز بولنگ ررفان ہے جنید ہے اور اوورسیز بھی اچھے ہیں پر اس طرح اس سے کلک نہیں کر پا رہے ہیں اب جو آنے والا میچ ہے اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی طرح بولنگ میں محنت کریں اور ان کو رسٹرکٹ کریں کم میں تو یہ چیزبل ٹیم ہے ابھی تک اتنے زیادہ وہ چیز کر نہیں پائیں نہ اتنے مواقع ملے انہیں پر اس میچ میں یہ چیز تو شور ہے کہ جو ٹیم میچ ہارے گی وہ سٹرگل کرے گی ملتان سلطان کے حوارے سے ہم عظیم کے ویوز جان رہے تھے سیف بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ فس کلاس کرکٹ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کرکٹ روائیو ہو رہا ہے کرا جی سپورٹ سٹی بننے جا رہا ہے ملتان سلطان کی پرفارمنس اور پشاور ظلمی کی بات ہو رہی ہے آپ کی فیورٹ سائٹ کون سی ان دونوں میں سے دیکھیں جتنی بھی ٹیم میں کھیل رہی ہیں چھ ساری بیلنس ٹیم ہے ساری ٹیم بہت اچھی ملتان سلطان کے بارے ہم یہ تو اس میں سٹارز آتا ہیں شاہدہ فریدی، شوہم ملک، رسان آرلٹ لیکن جیسی پرفارمنس ان کی ہونے چاہیے تھی ویسی انپورٹنٹی نہیں ہے اور لاسٹر بھی جیسی پرفارمنس ان کی دی انہوں نے وہ بھی اچھی نہیں تھی کہ وہ ہائی مہنگی ٹیم ہے اور اس کی بڑی اچھی انویسمنٹ اس کے پر ہوئی ہے لیکن وہ پرفارمنس ان کی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کوئٹا گریٹنز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ٹیم ہے اور وہ بڑی جیل ہو کے کھیل رہی ہے پرفارمنس اس کی دیکھیں جتنی تین میچ لگتا ہے جیتے ہیں چوتھا میچ بھی اس کو جیتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کوئٹا اور کراچی کنگ جو ہے وہ اچھی ٹیم میں نظر آتی ہیں لیکن جس طرح جو ابھی اے بی نے اننگز کھیل دی ہے اور اے بی کا فارم میں آنا یہ بہت بردست سائن ہے لاہور کے لیے رانہ عاطف کے لیے سی بھائی آپ کی اس بات کو میں ایڈ کروں گا ان لوگوں کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شاروک کے لیے صرف زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیشٹ ہی بدل دی ہے جناب اور اب بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں لاہور کی پرفارمنس سے لاہور بہت اچھا پرفارم کر رہا جی لاس میچ میں اے بی نے کمال بیٹنگ کی ہے سر میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کی ٹیم میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک یونٹ ہوگے کھیلے گی تو اس کے لیے ٹورنمنٹ جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے لاہور ایک سٹرونگ سائیڈ ہے اس کے اگر آپ بیٹسمن دیکھیں تو وہ اور ہاں حفیظ کی کپتانی جو تھی وہ بہتر تھی مگر وہ انجرڈ ہو گئے اس کی جگہ سلمان بٹ آئے مگر ابی ڈیویلرز کی جو کپتانی ہے وہ جو لوگ چائکینے کرکٹ ابی ڈیویلرز کے 360 شورٹ جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے بیداپ تھے اور انہوں نے اپنی بیٹنگ جس طرح سے انہوں نے کی ہے اور ٹیم کو اتنا بڑے حدف کو جو ہے اور آسانی سے عبور کیا ان کیلئے بہت بڑی بات شاروک 360 ڈگری پرفارمنس آپ کے بھی دیکھ رہے ہیں اور 360 ڈگری آپ کی پرفارمنس کی دیکھ رہے ہیں آپ پورا 360 ڈگری چینج ہو گئے ہیں سائد بھائی واپس آتے ہیں سلمان بٹ کی باتت کی حوالے سے سلمان بٹ نے جب جوائن کیا ہے لہور کو تو لہور کافی جل نظر آ رہی ہے حفیظ کی بات ان کی انڈکشن کے بعد یہ فرق محسوس ہو رہا ہے کہ لہور کو جو اننگ گرافٹ کرنے کے لیے اس کی ضرورتی سلمان بٹ نے وہ ایڈ ویلو کیا ہے دیکھیں عابر خان صاحب جتنی اچھا پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ اس سے اچھی بات یہ ہے فکر کو جو رول پلے کرنا تو وہ نہیں کر رہے ہیں سلمان بٹ پاکستان سپر لیگ تھرڈ ایڈیشن ٹی وی بیٹھ کے اسی لیگوں کی ڈیسائز کرتے رہے ایز ایک رکیٹر ان کو نہیں کرنا چاہتا اور وہی بات اب پاکستان سپر لیگ فور ایڈیشن میں وہ آئے اور جس طرح کہ وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں اس طرح کی کار کرتے ہیں نظر نیاری شورڈ کرکٹ میں نوجوان کھلا لوگ کا کام ہے اور ان کو پلے کرنا پڑا ان کو پلے نہیں کر رہے مگر وہی بات آتی ہے شورڈ فورڈ کرکٹ میں بہتر کار لوگ قولیٹی آف پلے رو اور میں سمجھتے ہیں ایز ای مین تو اچھے ہوں گے مگر قولیٹی آف کرکٹ اس طرح کی ہم پاکستان سپر لیگ کو کٹسائز نہیں کرتے خلاڑیوں کو فور ایڈیشن کو کٹسائز کریں گے مگر پاکستان سے بڑھ گئے کوئی چیز نہیں ہے سب سے بڑا برانڈ ہے وہی جو آج کسابی کپتان بیٹھ کے رو کٹسائز کر رہے تھا وہی لیگ کو کھیل لیں بیل کو سری کا سائد بھائیس لگتے ہیں جی پلیس بھائی بتائیے سلمان بڑھ کا تعلیو کی وہ ڈومیسٹک کا بہت اچھا بیٹسپن ہے ٹیسٹ اور ونڈے میں وہ زبردست فارم بیتا اور اچھی پرفارمنس دیے اس نے لیکن ٹی ٹوئنٹی میں پی ایسل میں اس کی پرفارمنس بیسی نہیں ہے ڈومیسٹی ٹوئنٹی میں اس نے اچھا پرفارمن کیا ہے رنز بھی کافی کیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پی ایسل میں اس کو لے کے جانا تھوڑی سی جاتی ہے سہیب بھائی کا بالکل اپنا ویو پوائنٹ ہے اور اس حوالے سے صحیح ہے کہ سب سے بڑھ کر پاکستان ہے جب پاکستان سب سے پہلے اس کے بعد کچھ بھی اور ہمارا بھی برائنڈ ہے ابھی دنیا میں مشہور ہو گیا ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ عظیم حارس راوف کا جذباتی انداز میں مکہ لہرانہ ان کو مہنگا پڑ گیا ان کو دس پیسد میچ بھی لگا دی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس طرح کے مطلب کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو وسیم اکرم کے ساتھ بھی انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ بہت سے لوگوں نے بات کیے حارس راوف کا یہ انسیڈنٹ کیسا ہے جہاں تک آج کل آپ کو پتا ہے سکتیاں ویسی بہت زیادہ ہوگی اور حارس راوف ابھی امرجنگ ہے پہلے پہلے سال کرکٹ کھیلے تو اس چیز کو تھوڑا سا کابو کرنا چاہیے اس دن بھی بات ہو رہی تھی سب نے یہی بولا تھا بہت اچھا ٹیلنٹ ہے میں بھی کہتا ہوں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے پہ بات ہو رہی ہے اس کو ڈائریک پاکستان ٹیم میں پک کرنے کے وغیرہ اس چیز کے میں اسی کے نہیں میں ہر کسی کے خلاف ہوتا ہوں یہ ہے کہ جو لڑکے دومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں جو فرس کلاس کھیل رہے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوا ہے ان کو پک کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے یہاں پہ ایک ایک علمیہ بن گیا ہے کہ بس ایک سو چالیس ایک سو پنتالیس سو اپر یہ بول کرو تو آپ پاکستان ٹیم میں آجو بھئی ایک سو چالیس ایک سو پنتالیس کی بول پر ڈومیسٹک کے پلیر آؤٹ ہویا تھے انٹرنیشنل پلیر آؤٹ نہیں ہوتا ہے وہ تو کھیلتے ہی اتنی پیس کے بول ہے رہے ہیں وانڈرفل point is that کہ رولی روسو کے سو دیسپرٹ وہ بہت دیسپرٹ ہے کہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان آنے کے بعد وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلیں اور بہت سا اوورسیز پیئرز کی بھی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلی جائے کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز پیئرز جب پاکستان میں آئیں گے تو کیا یہ پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے اور امرجنگ پلیرز کے لیے بینیفیشل ہوگا دیکھیں بہت اچھا سوال گیا آپ نے یہ بہت اچھی چیز ہے لاسٹ ٹیئر جب پی ایس ایل ہو رہا تھا ہم سائدیں پرورام کر دیتے تو جس طرح جو قوم کا جذبہ تھا پاکستان میں پورے اور پورے کراچی میں فائنل ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہماری ملاقات ہوئی پلیڈ سے فورن پلیڈ سے ملاقات ہوئی ہماری ہوتیل میں تو وہ بڑے خوش تھے ان کا کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ پاکستان میں آرہے بڑا سیف تھا ان کے لیے بڑا ایزی لی انہوں نے انجوائی کیا وہ چاہتے تھے عوام میں جانا بھی چاہتے تھے میری خود ڈسکرس ہوئی اٹیل نے خود کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہار جانا میں مجھ سے اس نے کہا کہ بہار بڑا سنائے بڑا میلہ لگا میں نے جی ہاں بلکل بڑا میلہ لگا بڑی پبلک دیکھنا چاہتی تو جب یہ ینگ پلیئر آئیں گے بہار کے پلیئر رہیں گے تو ہمارے ینگ سرز کو دیکھنے کا موقع یہ گلے میں اس وقت ہو رہی ہے پیاس محسوس اور جب پیاس محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے اپنی پیاس کو سپرائٹ کرو جا رہے ہیں ایک شورٹ کمشل بے کی جانے کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ٹیک اپریک پی ایس ایل تاکرہ پی ایس ایل تاکرہ پی ایس ایل تاکرہ ویلکم بیک ٹو پی ایس ایل تاکرہ بات کر رہے تھے ہم بہت ایمپورنٹ میچ کی اور بات ہو رہی ہے پشاور ظلمی ملتان سلطان اور کوئٹا گلیٹیٹر وزرز کراچی کنگز کوئٹا گلیٹیٹرز نے چاروں کے چاروں میچز جیت لیے اور آخری میچ کی کیسے بات نہ کی جائے جس پر لاسٹ بال پر چھکا لگایا سرفراز احمد نے اور میچ جتوایا کیا کہتے ہیں جناب سرفراز کی بیٹنگ کے حوالے سے دیکھیں بہت خوشائن بات ہے اور جس طرح پاکران سوپل لوگ کپتانی کر رہے ہیں تمام کپتانوں کی کپتانی آپ نے دیکھ لی ہوگی اور الحمدللہ پچھلے دو سال سے پاکستان کی کپتانی کر رہے ہیں اور شورٹ فارڈ میں کرکٹ میں جس طرح ورلڈ ریکنگ میں لے کے ہیں گیارہ سیریز جیتا ہے اور جو آخری سیز 2020 جو ساؤت افریقہ کیسے ہوگا جس پر سفراز نہیں کھیلا اس پر بھی آپ کی کارگردی نظر آگئے مگر اس کو الحمدللہ چیز کو اس طرح آگیا بڑا ہے ہمیں بڑا فقر ہے پاکستانی عوام پہ اور پاکستانی کپتان پہ اللہ تعالی نظر بس سے بچائے سفراز کی کارگردی اللہ تعالی کنٹینیو کر آئے ورلڈ کپتانی جس طرح سفراز کھیلنا ہے کوئٹہ کے لیے فورڈ ایڈیشن میں جس طرح کپتانی کی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اس کو کوئی نیول بدل نہیں ہے اور آگنے والے میچوں میں اور اس سے بہتر یہی چیز کی ہمیں ضرورت تھی جس طرح وہ بیٹنگ سے کلک کر رہے تھے پہلے میچ میں 37 ان بنائے اور ہمیں یہ چاہیے تھا وہ 50 ان کریں جس طرح کی آج کی انکھ اس نے آؤٹس ٹریننگ گئے لیے تو آگے کے میچوں کنٹینیو کریں اس طرح کی انکھ سفراز پاکستان کی شان ہے اور سفراز پاکستان کے کپتان بھی ہے بہت ہی عالی بیٹسمن بھی ہے اور بہترین وکٹ کیپر بیٹسمن ہے اور عظیم جب ہمارا کافلہ عزمو یکی سے نکلے گا ہم جہاں سے گزریں گے رستہ وہی سے نکلے گا سفراز نے وہ رستہ وہ بات دے دیا پاکستانی پیٹس کو کہ آخر دم تک حمد نہیں آرنی جعوید نیازد کا شارجہ کا چھکا یاد در آ دیا کیا سمجھتے ہیں آپ ہم تو پہلے سے ہمایت میں تھے اور ابھی بھی ہمایت میں ہیں بات یہ نہیں ہے کہ سفراز ہے تو ہمایت میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک علمی ہے بہت پرانا چلتا ہا رہا ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو کپتان چینج تو بات یہ تھی کہ اس کی ریپلیسمنٹ تو کوئی تھی نہیں اور اس نے پروف کر دیا واپس سے پہلے ہی پروون تھا پر آج جس طرح مطلب اس نے پچھلا میچ جتوائے اس نے پروف کر دیا اس چیز کو کہ ہیس دے بیس کپٹر ایٹ دے مومنٹ فر پاکستان اب جو ایک چیز چاہیے تھی کہ فنیشر ہو وہ اس نے فنیش کر کے دکھا ہے کوئٹا گلیٹرز اب کوئٹا چار کے چار میں جیتی ہے اور اگر میں آپ کو پورے جتنے بھی پی ایسل ہو گئے چوتہ پی ایسل چل رہا ہے اگر کوئی کمپلیٹ ٹیم ہے جو کہ اگر جس کی آپ دیکھا جائے جس کو ٹیم کی ویلیوز پتا ہے مورال پتا ہے وہ کوئٹا گلیٹرز جس طرح سے وہ تھروں آؤٹ چوتے پی ایسل تک کھیل رہی ہے you always back کوئٹا گلیٹرز the reason behind it سرفراز احمد we have richard مونین خان وہ اپنے اس پہ اعتماد رکھتے ہیں اپنے جو کراچی کے لڑکے اس میں اعتماد رکھتے ہیں اپنے جو لیمٹیڈ فورینرز اس میں اعتماد رکھتے ہیں they don't believe on the super star آپ کے پاس آتے ہیں ایک چیز بڑی ایمپورٹن ہے you stick with the basics بڑی پرانی کہاوت ہے اگر آپ بیسک کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیشہ سکسس ملتی ہے کیا بولتے ہیں سیف بھائی آپ اس حوالے سے ایک تو کوئٹا گریڈیٹر کی پرفارمنس کی حوالے سے اور دوسرا کہ کوئٹا گریڈیٹر سے چاروں کنزیکٹیو ونز حاصل کی دیکھیں اس پہ بہت بڑا رغل مہین خان کا بھی جاتا ہے کہ مہین خان کی تعریف نہ کرنا اس میں زیادتی ہوگی سرفار سے کپتانی پہ ہم سارے اس کی تعریف کرتے ہیں ہم فرور شروع سے اس کی کپتانی کے فیور میں لیکن کوچنگ کا تعلق ہے مہین خان بہت بیک کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ٹیم کو ریلی روسو کو کیسے بھول سکتے ہیں شین واتسن کو کیسے بھول سکتے ہیں آپ بہت دکھی اور افسردہ لگ رہے ہیں لاہور کی شکست یا لاہور کی پروفارمنس اس کے حوالے سے کیا آپ کے ویوز ہیں سر نو ڈاؤٹ سرفار ایک بہترین کپتان ہے جس طرح سے انہیں اپنی ٹیم کو لیڈ کیا اور ان کے پاس بہترین بیٹسمن بھی موجود ہیں شین واتشن ٹاپ سکورر ہے پی ایس ایل کے اور ان کو حنیف محمد کیب بھی ملا ہوا ہے تو نو ڈاؤٹ ٹیم بہت سٹرونگ ہے جس طرح سے انہوں نے میچ فنیش کیا لوگ سمجھتے دے کہ سر فراز ہارڈ ڈیٹر نہیں ہے وہ چھکے باؤنٹیز نہیں مار سکتے اس کو غلط ثابت کیا اور انہوں نے جو فنیش کیا وہ بہترین تھا اس کی جگہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ای بی ڈی ویلیرز جو ہے ان کی بھی کار کردے کی کپتانی بہت اچھی ہے کیونکہ اب انہوں نے پیتالیس رن سکور کیے مگر نو ڈاؤٹ سر فراز ایک بہترین کپتان ہے اور ویو ریچرڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ سر فراز کی کپتانی میں پاکستان ورلڈ کپ جی سکتی ہے بلکل شاہروف سم اف تیز پرفارمنسز رہا ہے ویری سنتیلیٹن عظیم آئی کانٹ سید کہ اس سے بہتر پرفارمنسز ہو سکتی ہیں اور کچھ ایشیوز بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن پی ایسال اس کے بدارے سے سے ایک شاندار ٹونیمنٹ ہو رہا ہے پورٹلی پورٹ ٹڈیشن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں بلکل اسی پر خویٹہ بھیually دعیتじゃ سر بعد سیو نے رمضان کی کی میں جو اس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں جو آپ نے سوال تھا ان کے فنڈمنٹل ویلیوز بہت زبدہدست ہیں اب انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ انہوں نے اس سال عمر اکمل کو پک کرنا ہے انہوں نے اس کو رمضان میں بلایا وہ پاکستان میں تھا وہ رمضان عمر اسوسییٹ سے کھیلا اور عمر اسوسییٹس موسٹی ٹروفیز جیتی اس نے وہاں بہت اچھا پرفرم کیا اور تب ہی ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ عمر اکمل کو یہ لوگ کوئٹا گلیڈیٹس پر دیکھائیں بلکل جی اور اس کے علاوہ اب جو کوئٹا جو مزید خطرناک ٹیم ہو گئی ہے اس کے پیچھے وجہ آپ کو میں بتاؤں کہ پہلے تو شین واتسن عمر اکمل کی خاص طور پر خاص طور پر عمر اکمل کی نمبر چار پر آکے رن کرنے کی ویسے جیت رہے تھے رسو کی وجہ سے جیت رہے تھے پر اب آج یہ تینوں جلدی آؤٹ ہو گئے تھے جلدی سے مراد کے پھر بھی بہتر آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے باوجود نیچے کا آکے سرفراز ہے سنگل ہینڈیڈ میں جیتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ ٹیم کی ڈیپ کتنی ہے یہ شو کرتا ہے کہ ٹیم کی ڈیپ کتنی ہے اور ساتھ ساتھ think tank اور management ان کے درمیان بھی ایک پیچ پہ ہیں تو یہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے تمام ٹیمز میں کوئیٹا گریڈیٹر کو لوگ زیادہ پسند کریں ان کی پروفارمنس کو اور میچ ہے کوئیٹا گریڈیٹر کا کراچے کنگ سے بڑا کاٹے دار میچ کراچے کنگز اماد وسین جو ہے وہ ہیں اس کے ساتھ پوری ان کی ٹیم جو ہے آپ بابر آزم کو دیکھ لیں بیسٹ اوپننگ بیٹسمن ہیں اور اس کا لیونگ سٹون اور بہت سارے کراڑی ہیں کیا سمجھتے ہیں نیکس میچ کی عامر خان صاحب بہت ایمپورٹن سوال ہے اور اس سوال کی اتنی ایمپورٹن ہے شاید ہمارے چاروں لوگ اور پانچوں لوگ اس کو اتفاق کرنا چاہیے کراچی کا دارو مداری اسی میچ پر ہے اگر فور میں اس نے آنا ہے اور رہنا ہے اور ٹونڈرمنٹ میں continue کرنا ہے اور یہاں وجوز میچ کیا بات کریں کوئیٹا ورس کراچی اور کراچی کیلئے دو اینڈ آئے میچ ہے اور دو اینڈ آئے جس طرح کی کار کرتی ایک بہت بڑے سوالی نشان ہے کراچی کی فرنچائز جس طرح کی پک ہوئی ہے اور جس طرح کی ہمارے اپنے ذرائع بتاتے ہیں اس طرح کی کار کرتی ان کے پلیوروں نہیں دکھانا چاہیے اگر آپ ان کے بولار کی بات کریں آمیر کی بات کریں شروعانی کی بات کریں اس طرح کی بالک نہیں کر رہے جس طرح کی کرنا چاہیے دیکھیں نیا بال کرنا ایک آڈ ہے نیا بال اس طرح کی ہونا چاہیے جس طرح کی کرنا چاہیے پچھ کو دیکھتے ہوئے بیٹ بولنگ کی اماد وثیم کی اچھے لیفٹ آؤں مگر اس طرح کی کپتان نہیں ہے جس طرح کی ان کو کپتانی کرنا چاہیے بارر بابا رادم دنیا کرکٹ کا بہترین ورڈ کلاس پلیور اوبر کے سامنا ہے بال اس کے بیٹ پر بہت اچھی آ رہی ہے مگر اس کو کیری کرنا نہیں آتا میکش کو لے کے چلنا نہیں آتا میکش کو فنش کرنا نہیں آتا مگر کب تک ریزوان پہ آپ ڈپینڈ کرتے ہیں سپراس پر نیمل بزر آپ لے کے آنا چاہ رہے تھے ریزوان کو پہلے بولے میکش کو فنش کرنا سیکھیں اور یہی میکش ہوتے ہیں جو بڑا پلیور کی جگہ لے سکتے ہیں مگر آمیر بھائی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں گراؤنڈ کا حصہ ہے مگر آپ کے اس پروگرام جو کیریٹ ٹی وی کر رہا ہمارا کام ہے پاکستان سپر لیگ اور اس پلیٹ فارم کے دعوتے ہیں ہم نے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے اس لیگ کو سپورٹ کرنا ہے ہماری ان لوگوں سے ہماری برادری کی ہوں گے مگر دوسری صحبت کرتے ہو مگر پاکستان سپر لیگ کو سپورٹ کرو اپنے جو بڑے پلیور ہیں ان کی حصلاف ضائع کریں کسیوں کی ڈیسائز نہ کریں پل دے آر آنر فرس وسیم اکرم ہمارے لیے ایک بہت ہونوریبل پلیئر ہیں ایک لیجنڈ ہیں جنرل پاکستان کے لیے سرف کیا اور پاکستان کے لیے بہتری پروفارمنس دی نائنٹی ٹو کی پروفارمنس کون بھول سکتا ہے وسیم اکرم کی سیف بھائی بات یہ ہے کہ سرفراز احمد کا بھی میں بیان پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ لاسٹ موقع ہے پی ایسل ہمارا کینگ روز کے خلاف جو اوڈی آئی سیریز ہونے جا رہی ہے پی ایسل کے فوراں بات کمبینیشن بنانے کا کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمبینیشن میں پی ایسل سے کچھ نئے کھلاری ٹیم میں شامل ہوں گے دیکھیں ایک آدھ پلیئر کو تو آپ پک کر سکتے ہیں پی ایسلی پروفارمنس سے میں سمجھتا ہوں عمر اکمالے کسی چوائز ہو سکتا ہے جو جس کی فارم لگی ہوئی ہے what about haris rog haris rog دیکھیں عظیم نے پہلے بات کی تھی ہم بہت اردی کسی پلیئر کو کھلا دیتے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا شاہین شنواری ہماری مثال ہے لیکن جب تک وہ فرس کلاس میں لمبے آور نہیں کرے گا ونڈے کر کے نہیں کھیلے گا اس کو کانفیڈنس نہیں آئے گا ہاں ٹھیک ہے ایک سو پچاس پر بول کرتا ہے تو لیکن جب تک اس کو ایکسپریئنس نہیں ملے گا نا وہ آؤٹ نہیں کر سکے گا اس کو پہلے دومیسٹک کھلوائیں دو تین سیزن کھیلے اس کے بعد کم سے کم ایٹلیسٹ دو سیزن کھیلنے چاہیے اس کو اس کے بعد اس کو انٹرنیشن پلیڈ میں لے کے جائیں ابھی ہم نے کھلا دیا شاہین شنواری کو شاہین آفریدی کو لیکن ساؤت آفریقہ میں وہ پرفارم نہیں کر سکا کیونکہ اس کو لمبی بولنگ کا ایکسپریئنس تھا ہی نہیں وہ ٹی ٹوینڈی کا بولر بنا باتا ہم نے اس کو کھلا دی جا کے ٹیس میں سیزن بائک گلے میں پھر پیاس محسوس ہو رہی جب آپ سے بات کرتے ہیں تو ایک پیاس محسوس ہوتی ہے اپنی پیاس کو بھجھانا ہو تو کیا کرنا چاہیے اپنی پیاس کو سپرائٹ کرو جا رہے ہیں ایک شاٹ کمیشن بیر کی جانے کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں بریک کے بعد ٹیک اپریک پی ایسل ٹاکرہ پی ایسل ٹاکرہ پی ایسل ٹاکرہ بڑی گرمہ گرم گفتگو ہو رہی ہے جناب اور ہم بات کر رہے تھے دونوں میچز کی پشاور ظلمی برسز ملتان سلطان اور کوئٹا گلیٹیٹرز برسز کراچی کنگز اور مختلف رائے ہیں سعجید بھائی کے اپنے پیو پوائنٹ ہے ایک نیا بیان آیا ہے جاوید میاداد کا جاوید میاداد نے سارب گنگولی کو بہت ہی بھرپور جواب دیا جنگولی کہہ رہے تھے کہ ٹرکٹ ہم سے نہیں کھلنی چاہیے انڈیا کو پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ میں نہیں کھلنا چاہیے جاوید بھائی نے کلیلی مینشن کر دیا جناب نہیں کھلنا چاہتے نہ کھلیں بچکانہ حرکتیں چھوڑ دیں ہم سے کیا کہتے ہیں آپ سعجید بھائی سوال سے؟ دیکھیں آمیر خان صاحب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور پاکستان الحمدلللہ الحمدلللہ قائم ہے اور انڈیا آج تک پیچھے لگاو لگے رہے گا اور انشاءاللہ موکی کھانی پڑے گی اور اتنے وہ لوگ ہیں جو الیکشن میں کھڑا ہونے چاہتے ہیں اپنی سیٹ کو چمکانے چاہتے ہیں ہاں جو بیان صدیو ساتھ دیتے ہیں اس کو فالاو کرنا چاہتے ہیں سچے پاکستان پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگ بیان دیں تو ان کی حسنا ہوتا ہے مگر جعوید بیاں تھا نے جسنا بیان دیا The Great Surprise میں بیان دیا ان کی بہت امپورنن ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لئے جو کارنا میں انجام دی ہیں پاکستان کے سیٹ میں کوئی ایسا انجام دینے والا پلیئر موجود نہیں ہے بلکل قادر نے بھی ایک بیان دیا ہے نظیم قادر نے کہا ہے کہ کرکٹر اور آدھاکار ہوش کے ناکل لیں ہم آپ سے کھیلنا نہیں چاہتے ہیں اتنے ہم دیوانے نہیں آئے اتنا آپ کے لئے مرنے رہے ہیں ہماری اپنی کرکٹ ہے ہم کپی اصل بہترین آرگنائز کر رہے ہیں تو یہ جو بیانات انڈیا سے آ رہے ہیں ہمارے ورلڈ کپ سے پہلے یہ بیانات کیا نقصان دے ہیں ٹیم کے لئے نقصان دے تو اس میں کچھ نہیں پر آپ اگر ریشو نکالے تو ادھر بھی سنیل گواز کر سچ انٹرلگو موسٹلی پلیئرز کے پوزیٹیوی ریپلائیں ہیں کہ کرکٹ کو کرکٹ کی طرح ہی ڈیل کرنے چاہیے اور اس دن بھی ہم نے شو میں یہی بات کی تھی کہ یہ جو ایشیوز ہیں یہ گورنمنٹ کے ایشیوز ہیں یہ انڈیا کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ایشیوز ہیں it has nothing to do with cricket اور میرے کھل آئی سی سی پہلے بھی ان کو وان کر چکی ہے ہر چیز پہ انڈیا کو کہ نہیں کھلیں گے تو آپ ہی کا نقصان ہے اس چیز میں اور مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہونے والا ہے میرے کھل تو میچ ہوگا Well I've told earlier on and I wanted to tell again کہ پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں انڈیا چھوڑ کے کوئی بھی ملک کوئی بھی قوم ہو پاکستانی قوم ایک متحد یونائٹڈ قوم ہے انشاءاللہ ہر میدان میں ہر قوم کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے اور پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے محمد سمی کی شاندار ہیٹرک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں محمد سمی نے ہیٹرک کی لانس میکچ میں بہت بہترین پرفارم کیا دیکھیں سمی کی پرفارمس کا جہاں تک تعلو کہ آپ دیکھیں جب سے پی ایسل سٹارٹ ہوئی ہے چار سال سے اس کی پرفارمس ایکس آرڈنر رہی ہے جس کی ویسے اس نے لانس سر کم بیک بھی کیا تھا سیکنڈ پی ایسل سے اس کی پرفارمس پرفارمس کے بعد اس نے کم بیک کیا سمی ایسا بول آ رہے دیکھیں چالیس سال کے ہونے آرہ قریب قریب اور اس کی بولنگ میں کوئی فرق نہیں پڑ وہی سپیڈ ون فورٹی فائف پہ آج بھی گین کرتا ہے ون فورٹی ایٹ پہ کرتا ہے اس کی کوئی ڈپ آپ کو کہیں سے لگے گا نہیں وہ اتنی ایج اس کی ہوگا یہ ما شاء اللہ بڑی فارم ہے فٹنس ہے اس کی بڑا اپس پر کام کرتا ہے اور جو ایسے وہ ٹیم کو اپنے لے کے جا رہا ہے اس رہا بات میں سمجھتا ہوں اچھا سائن ہے لیکن دیکھیں تھوڑا سا اس کو سپورٹ ملے نا دوسرے بولرز کی بھی تو اس کے لیے بھی ایزی ہوگا لیکن وہ اپنے اوپر لے کے کھیل رہا ہے موقع ہوتا ہے خود بال کرنے آتا بٹیں لیتا اور وہاں سے مٹی مجھتوارا شاروخ کراچی شہر دولن کی طرح سج رہا ہے ہم نے لاس پروگیم میں بھی بات کی تھی فرس مارچ سے پلیئرز کٹ آؤٹ لگنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ تمام اوورسیز پلیٹ پاکستان آ رہے ہیں سیونت مارچ سے جسے کہیں گے پی ایسل ہنگاما ہوگا کراچی میں اور لاہور میں بھی تو کیا سمجھتے ہیں کراچی کی رونے کے واپس آ رہی ہیں سر بلکل جیسا کمیشنر کراچی نے کہا ہے کہ کرکٹ ایک گیم نہیں ہے کرکٹ جو ہے نا وہ ہمارے زندگی ہے اور جو ادر سپورٹس ہیں وہ صرف سپورٹس ہیں تو ان کا یہ جو سلوگن ہے وہ بہت زیادہ مہینے رکھتا ہے کہ کراچی میں پی ایسل کے پانچ میچز ہیں لاہور میں تین ہیں تو کراچی میں جتنی میچز ہیں اس کو کمیشنر کراچی بکول کمیشنر کراچی کے انہوں نے کہا ہے کہ دولنگ کتنا سجائے جائے گا اور سجائے جائے گا لاہور کو واپس آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر شرٹ آ جائے گی آپ کی ٹیشن واپس میں وہی رہے گی یہی شرٹ ہی رہے گی یہ واپس چانسز ہیں آنے کے لاہور فائنل کے لئے جو درس مارچ کو میچ ہونے جا رہے ہیں کراچی میں کراچی اور کوئیٹ رہا سمجھتا ہوں وہ فائنل سے فہلے فائنل رہی ہے وہ فائنل سے فائنل رہی ہے فائنل بھائی باتیں ہو رہی ہیں کراچی کی اور آپ کراچی ہائٹس ہیں اور کراچی سے بڑی محبت کرتے ہیں کراچی کی اس بدلتے ہوئے جو موسم کو یا کرکٹ کی جو اس فیور کو کیسے محسوس کرتے ہیں دیکھیں آمبر خانسہ بہت خوشائن بات ہے اور جس طرح ٹکٹ بگ گئے ہیں اور ٹکٹ جس طرح لوگ کہہ رہے تھے کچھ اینکروں نے کوئی رول پہ لے کرنے کے کوچھ ٹکٹ نہیں بگ رہے ہیں یہ نہیں اور الحمدللہ جس طرح کراچی کے اور کوئیٹ ہے کہ میں ابھی اپنے ہنڈیڈ پرسنٹ دعویت دیکھتا ہوں ٹکٹ بگ چکے ہیں اور ہماری شہر کراچی کی عوام ہیں اور سیز بھی عوام اس محبت کو دیکھنے آ رہے ہیں اور بڑی حوصلہ آفزائی ہے جس طرح پانچ محبت شہر کراچی کو ملے ہیں اور میچ کرنے میں پاک فوج کا ذکر نہ کریں سیکرورٹی اوزاروں کا ذکر نہ کریں بہت بڑی زیادت ہے وہ بہت ترین سے بہت ترین اورگنائز کیا ہو بہت ترین آپ لوگوں کو سہول ہوگی جس طرح نیچل سٹیڈیم کراچی آخری مراحل میں 28 سائری کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے کر دیا جائے گا اور یہ تمام خوشیاں شہر کراچی کی نہیں پوری دنیا میں جس طرح کا میچ ہمارا ایمیج جائے گا اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو ہمارے دشوان ملک کو مو کی کھانی پڑے گی آپ پرڈکشن کی باری ہے عظیم سپرائٹ پرڈکشن ان دونوں میچز کے بارے میں آپ نیچ طرف سے بتائیے کون سی ٹیم آپ سمجھتے ہیں جی سکتی ہے کیونکہ بہت لوگ فالو کرتے ہیں اور آپ کی پرڈکشن ہمارے چتنی بھی انیلیسٹ ہیں ان کی پرڈکشن اپروکسیویٹی نائنٹی نائنٹی فائی پرسن صحیح ثابت ہوتی ہے پشاور زلمی اور ملتان سلطان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے اس میں پشاور زلمی بہتر ہے پشاور زلمی and what about کوئٹا gladiators and karachi kings کوئٹا کوئٹا and پشاور you prefer those team ساہید بھائی آپ کی سپرائٹ پرڈکشن کیا ہے دیکھیں بہت امپورٹنٹ ٹاس اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کراچی کے لئے دو انڈ آئے کراچی کو فورت میں رہنا ہے یہ میچ جیتنا ضرور ہی ہے اور اس میچ جیتنے کے لئے ان کو ہنڈریڈ پرسن کارکرتی دکھانے بڑی جس طرح کوئٹا کارکرتی دکھا رہی ہے کوئٹا میں کوئی دو رانی ہے اور جس طرح پچھلا میچ جیتی ہے تو ہنڈریڈ پرسن کوئٹا کی ٹیم بہت بہتر ہے اور پشاور زلمی اور ملتان سلطان میں سے پشاور 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 اور کوئٹا بہترینیڈ پرسن کوئٹا کی بہترینیڈ پرسن آپ کی فیوریٹ ٹیم یہاں آپ کیا پردک کر سکتے ہیں اپنے ایکسپیئنس کے نہ کریں میں سمجھتا ہوں کوئٹا فیوریٹ ہوگی میری بھی اور جس طرح اسے پرسنگ جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں ملتان یہاں سے کم بیک کر یہاں پر ڈیفرنٹ ہے ملتان کو آپ سمجھتے ہیں کم بیک آ کر جناب لاہور تو ہے نہیں ہے یہاں کے لوگ ملتان کو پسند کر رہے ہیں یہاں کے لوگ ملتان کو پسند کر رہے ہیں میں یہ بات ضرور بولوں گا کہ ملتان کی ٹیم ایتھنگ سو جب دبائی میں واپس میچز ہوں گے will be a different team اب تو دبائی میں میچز نہیں ہوں گے اب دبائی ساردہ سے ابودہ بھی جائیں گے ابودہ بھی جائیں گے ابودہ بھی جائیں گے شاہد آفریدی میں بھی اب ڈیو ہو گیا پرفارمنس کرنا تو میں سمجھتا ہوں وہ پر فارم میں آئے گا کہ اور موڈا گلیٹر ورسز کراچی کنگز کراچی کنگز صرف انہوں نے different predict کیا ہے ویسے تو تمام لوگوں نے کہا ہے کہ کراچی کنگ ہے کراچی کنگ اب دیکھیں نیکس پرگرام میں ہم شاروخ آپ کو پکڑ لیں گے آپ نے اگر یہ بات سچ ثابت نہ ہوئی کراچی کی دو انٹسس آج بھائی نے کہا دو انٹ ڈیویشن ہے تو وہ برپور میند کرے گی کراچی کنگز اس دفتہ جیتنے کے لیے اس واجہ سے predict یہ کرتا ہوں کہ کراچی کنگز جیتے گی یہ ندر یہ آرہا ہے کہ کوئٹا گلیٹر اس وقت سب سے ہوت فیوریٹ سائیڈ نظر آرہی ہے اس کے بات کوئٹا گلیٹر کے بات دیکھا جائے تو لوگ کشاور زلیو کو بہت پسند کر رہے ہیں آمیر بھائی آپ کو ایک بریکنگیوز ہے میری اپنی ہو جاتا ہے غلط بھی ہو دیکھیں کوئٹا ٹیم جو فارنر پلین ہے میری ندیو مر صاحب جو ہمارے روڈ موڈل بھی ہیں ہمارے ہو ہیں ان کو لانا بہت ضروری ہے میں ہنڈر ایڈ پرسن کیا سکتا ہوں جو لاس فائنل جو آئی پیل کھیلیا گیا تھا اس فائنل اس پلین نے سینچری بنائی تھی تو ہو سکتا میری بات غلط ہو مگر میں ہنڈر پرسن اپنے ذرائع سے کہتا ہوں کوئٹا کے فانل پلین اگر آ جائے تو بہت اچھا لگے کوئٹا کے ایورٹسیز پلین امومن آتے نہیں ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ابھی تو ریلی رسو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آنا چاہتا ہوں لیکن لاس مومنٹ میں ہوتا ہے عزیم کہ پلین آتے نہیں ہیں کیا ریزن سے ہیں اگر ایک ایشو آئے گا تو شین واتسن I don't think so کہ وہ آئیں گے شین واتسن is not gonna play I don't think so نظر نہیں آتا کہ شین واتسن مجھے نہیں دیکھتا اس طرح کے پی نہیں آئے KP کا تو ایک straight forward way تھا ایک family کا تھا وغیرہ جو بھی وائس ورسا پر شین واتسن مجھے دیکھتا نہیں ہے کہ آتے ہوئے اچھا آپ تو پوری رپورٹنگ کرتے ہیں پورے کراچی میں پورے دوسرے شہروں میں بھی کراچی میں کیسا محول بنا ہوا ہے سر بہت جوش و خروش ہے عوام میں بہت جوش و خروش بایا جاتا ہے شائع کی نئے کرکٹ بیتاب ہیں کہ جل سے جل کراچی میں کرکٹ رونے کی جس طرح سے بہا لوگ کرکٹرز آئے فورن کرکٹرز آئے اب لگ رہی ہے مجھے پیاس آپ کی باتوں سے جنا پیاس لگ رہی ہے اور پیاس جب لگے تو اپنی پیاس کو سپرائٹ کرو کہنے کو تو بہت کچھ ہے بہت سی باتیں کرنی ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہونے کو جا رہا ہے سائد بھائی آپ کا بہت شکریہ عظیم گھومن صاحب آپ کا بہت شکریہ سیف بھائی آپ کی تشریفہ بھی کا بہت شکریہ اور شاروخ آپ سے تو باتیں ہوتی رہیں گی نیکس ٹائم ہم چاہیں گے کہ آپ ٹی شٹ میں آئیں آخر میں چلتے چلتے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ پاکستان سے مت کھیلو پاکستان کے لیے کھیلو جاتے جاتے پروگرام میں یہی کہنا ہے اور پی ایس ایل ٹاکرا شو دیکھتے رہیے گا سیم ٹائم سیم چینل آمیر خان سائنگ آف اللہ حافظ موسیقی